سیر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جان ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت محب سارے سینٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم اینٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررزم کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہلکاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے ففٹی سکس ریکمینڈیشنز دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہلکاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ادایت اللہ صاحب ہمارے بڑے آنرابل میمبر ہیں میری امیشہ ان سے پیار محبت کی اس طرح چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں سر منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیکر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورینزکس ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائیم سین کی کوئی کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دوہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سے ہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت الاحرار آپ اہل سنت والجماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نہ کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیریئر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا ہے تو دیکھا جاتا ہے کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشنز کی ڈیلے کا مین پرپرز ہے سر کون بینفٹ کر رہا ہے اس ٹیروریزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیروریزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرندر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرندر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور کس نے معاہدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ کا دو منٹ سر آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنسز ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو رپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آ گیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ سر ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائیو بلین کی ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ریمٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز سر یہ اپنے نسبل این پہ لے آئے ہیں آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اے پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر میں اس شائر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت محب سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچیری گئی اس کے بعد انٹی ٹیروریزم کوٹ گئی تو کل ٹیروریسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیروریزم انٹی ٹیروریزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آہم 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 زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاو ان فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیروریسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز کی جو رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گی کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیروریزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہلکاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 سر ریکمینڈیشنز دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہلکاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے عونربل میمبر ہیں میری امیشہ ان سے پیار محبت کی اس طرح چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں سر منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورینزکس ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بالکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دوہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سے ہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت الاحرار آپ نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیریئر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررینزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخائیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ عرب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار عرب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا ہے تو دیکھا جاتا ہے who gained the most کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے gain کیا political gain کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت elections کی delay کا main purpose ہے سر کون benefit کر رہا ہے اس terrorism سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون gain کر رہا ہے اس terrorism سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کہ ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرندر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرندر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ کا دو منٹ سر آخری بات سر آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا ہوں سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق نہ بوٹ لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنسز ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آ گیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ سر ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھ پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز سر یہ اپنے نسبل این پہ لے آئے ہیں آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کھینس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماہوں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر اس چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت ماں آپ سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچیری گئی اس کے بعد انٹی ٹیروریزم کوٹ گئی تو کل ٹیروریسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیروریزم انٹی ٹیروریزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیروریسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیروریزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہلکاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 سر ریکمینڈیشن دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیس میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ان کو کچھ لوگوں کے ہوتی نہیں پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے بہائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ عرب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار عرب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولیٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینیفٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس شکر گزار ہوا رہے بڑی میرے بانی ابھی آپ کی ساتھی بات کرنا چاہتے سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہیں لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ سودے باہر جا کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھ پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایک سپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنس تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر اس شائر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچیری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خود کش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرررس کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئیٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئیٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 سر ریکمینڈیشن دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیک ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرین ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیسز کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے آنرابل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورینزکس ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائن سین کی کوئی کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جائے جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو قل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوزار پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سوئسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشنز کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیرورزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز can't be choosers سر یہ اپنے نسب الہین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لئے انہوں نے آل عربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی ہمارے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 سر ریکمین دین دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرین ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے ہونرربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائن سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دوہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لیے دھڑکتا بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت الاحرار آپ اہل سنت والجماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے فائی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا پیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ عرب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار عرب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سوئسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشنز کی ڈیلی کا مین پرپز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا رہے بڑی میرے ساتھی ساتھی بات کرنا چاہتے سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہے سر یہ کونسٹی چوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹ ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ سر ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسر صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے انتیس بچے جو اے پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 sir recommendations دین تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو جھوٹے cases میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے عونربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر جہاں پر مریضوں کو لے کے جائے جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے لڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے فائی آرز کی ان کو ساری ریکار دی تو فیڈرل گورنمنٹ نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سوئسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے بڑی بڑی ساتھی بات کرنا چاہتے سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہے سر یہ کونسٹیچوشن پاکستان جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنس تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز گانٹ بی چوزرز سر یہ اپنے نسب لین پہ لے آئے ہیں آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے آل عربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اے پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر اس شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیوریسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیوریزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی ہمارے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دی تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو ان نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو جھوٹے کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ادایت اللہ صاحب ہمارے بڑے honorable member ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور نہیں کہہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دوہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سے ہی ہیں سر کیونکہ ہمارا سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہو نا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب اپی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشنز کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اپی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شعر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شعر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچیری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررس کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دی تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی site کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری police trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو اس کو جھوٹے cases کی بوتلوں کا case ہو یا منشی کہنے پہ case ہو یا باجوا کہنے پہ case ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ادایت اللہ صاحب ہمارے بڑے honorable member ہیں میری امیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورنزکس ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائن سین کی کوئی کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورمنٹ نے فیڈرل گورمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب اپی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملووث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کرتے ہماری تھرٹی فائی بیلین کی ایک سپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنس تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزر سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے العربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے ماتنین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اپی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی تو کل ٹیررسٹ کا حملہ ہوا خود کش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیک ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرین ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیس میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے عونربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سر سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائن سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اس دوہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو قل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیئے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار عرب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سوئسائیٹ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیروریزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ کون کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہے سر یہ کونسٹی چوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ سر ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسر صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لئے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے انتیس بچے جو اے پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی ہمارے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 sir recommendations دین تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی site کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری police trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے police کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے honorable member ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے فائی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائی بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نخواستہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپس ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملووث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنسز ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ سر ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری 35 بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لئے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے 134 بچے جو اپی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد اینٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم اینٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرریسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 sir recommendations دی تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے عونربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سے ہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورمنٹ نے فیڈرل گورمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگ کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیئے تو فیڈرل گورمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی فقدان نہیں ہے یہ میں دوزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب سکو بی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپس ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں ایک صاحب تھے جو ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دیر گرد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کیا ہی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھ پرس تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایک سپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لئے انہوں نے آل عربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچیری گئی اس کے بعد انٹی ٹیرررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررسٹ ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرریسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دی تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ادایت اللہ صاحب ہمارے بڑے آنرربل میمبر ہیں میری امیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں آپ کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورنزک سوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی سولہ میں گورمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورمنٹ نے فیڈرل گورمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگ کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیئے تو فیڈرل گورمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ عرب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار عرب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولیٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپرز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا اس سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ سر ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنس تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اپی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن سر اس شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خود کش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیت خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دین تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھیس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ادایت اللہ صاحب ہمارے بڑے عونربل میمبر ہیں میری امیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورنزک سوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائن سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورمنٹ نے فیڈرل گورمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار بڑی بڑی میرہ بانی ابھی آپ کی ساتھی بات کرنا چاہتے سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جیدی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایک سپورٹ تھی ریکارڈ ریمٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے العربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شعر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شعر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچیری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیرررسٹ کا حملہ ہوا خود آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرریسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دی تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے ہونرربل میمبر ہیں میری ہمیشہ پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت الاحرار آپ اہل سنت والجماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریئر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کی ہے تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفٹ کر رہا اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے بہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا احسان اللہ احسان نے ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سوال یہ ہے کہ آپ کا دو منٹ آخری بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہیں لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو رپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آ گیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی ریکارڈ ریمٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لئے انہوں نے العربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے خیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شعر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شعر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شعر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت ماہ آپ سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررزم کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی ہمارے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ ہمارے اہل کاروں کی نیت خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دی تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquire نہیں ہوتی site کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری police trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو اس کو جھوٹے cases میں لگا دیا جاتا ہے police کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیس بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ادایت اللہ صاحب ہمارے بڑے honorable member ہیں میری ہمیشہ پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیکر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورنزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائیم سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت الاحرار آپ اہل سنت لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولیٹیکل گین کس کا تھا سر اس کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیروریزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے آئیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آوڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ سر آخری بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا رہے بڑی میرہ بہت ساتھی بات کرنا چاہتے سر سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہے سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹ ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل حساب دینے کا کیونکہ سر ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر آپ جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی تو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماہوں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر اس شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت ماب سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچیری گئی اس کے بعد انٹی ٹیرررزم کوٹ گئی تو کل ٹیرررزم کا حملہ ہوا خود کش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیرررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرررز کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹہ میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹہ انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو کازی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ جوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے عونربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائی بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نخواستہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشنز کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹ ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لاکھ ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزر سر یہ اپنے نسب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے آل عربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر اس شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ریکار شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیرررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیرررزم انٹی ٹیرررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاو انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررسز کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 56 ریکمینڈیشن دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے ہونرربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ کسی سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے لڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دی تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سوئسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کی ہے تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوک ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہے سر یہ کانسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسیر صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگر سر یہ اپنے نسب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے آل عربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس بڑی سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اپی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ شہید ہوئے سر اس شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیرررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیرررزم انٹی ٹیرررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فوسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرررز کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 ریکمینڈیشن دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرین ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ادایت اللہ صاحب ہمارے بڑے ہونرربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت الاحرار آپ اہل سنت والجماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے فائی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائی بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کرتے ہماری تھرٹی فائی بیلین کی ایک سپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنس تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز گارٹ بی چوزر سر یہ اپنے نسب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد اینٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم اینٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیوریسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 sir recommendations دی تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے عونربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پر داکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جائے جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب سکو بی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپس ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں ایک صاحب تھے جو ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز سر یہ اپنے نسب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے آل عربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اپی کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون نیلیا کا شیر ہے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد کوئٹا جو باتیں کہیں تھیں میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 ریکمینڈیشن دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرین ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ادایت اللہ صاحب ہمارے بڑے ہونرربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورنزک سوتے ہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پر پور ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سے ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نہ کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپرز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آئیوز آئی سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہے سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس سر تھی سر تو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لئے انہوں نے العربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر سر اس شاعر کی زبان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کوٹ گئی تو کل ٹیررسٹ کا حملہ ہوا خود کش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئیٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئیٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیک ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل ہاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے ہونرربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سے ہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائی بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نخواستہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ سر آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہے سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایک سپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنس تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز سر یہ اپنے نسب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لئے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو ہم دیتے رہیں گے اور ایک اور شعر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شعر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچیری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیرررسٹ کا حملہ ہوا خود کش حملہ ہوا اور آج جو نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دی تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی site کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری police trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو اس کو جھوٹے cases میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورنزک سوتے ہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دوہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے بہائی بلوچستان اور اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ عرب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار عرب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے قتل اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشنز کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملووث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ کانسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری 35 بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لئے انہوں نے سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اپی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر اس شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بجے پہلے کچہری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خود کش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرررس کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دی تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرین ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے عونربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورینزکس ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائن سین کی کوئی کوئی پر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپرز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیرورزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیرورزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ کا دو منٹ سر آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا رہے بڑی میرے بانی آپ کی ساتھی بات کرنا چاہتے سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوک ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنسز ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسیف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگر سر یہ اپنے نسب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور مودی صاحب کے لئے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اپی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچہری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھیں میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہلکاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 سر ریکمینڈیشن دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہلکاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے ہونرربل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائن سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جائے جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکار دیئے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوزار سولہ کی ریپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائی بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھ نہ ہو کہ کس نے یہ قتل کی ہے تو دیکھا جاتا ہے who gained the most کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت election کی delay کا main purpose ہے سر کون benefit کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا بڑی میرے ابھی آپ کی ساتھی بات کرنا چاہتے سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہیں لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنسز ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹ ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آ گیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لاخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری 35 بیلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزر سر یہ اپنے نسب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے آل سر یہ ہمارے مودی نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ شہید ہوئے سر اس شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینیٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیرررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیرررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررسز کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیرررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اہل کاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 سر ریکمینڈیشن دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیک ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیکر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فورنزک سوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائم سین کی کوئی کوئی پر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سے ہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورمنٹ نے فیڈرل گورمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیئے تو فیڈرل گورمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیرررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی بیچ میں جس میں بیس ہزار عرب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سوئسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولیٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپز ہے سر کون بینفٹ کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ دو منٹ آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنس ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں اب کشن ہماری 35 بلین کی ایک سپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بیگرز گانٹ بی چوزر سر یہ اپنے نصب لین پہ لے آئے آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو ای پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر کل ٹیروریسٹ کا حملہ ہوا خود کش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیروریزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیروریسٹ کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دو ازار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسی صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیک ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرین ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو جھوٹے کیس میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس سوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لیے رہنے دیں اور کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بالکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت ال احرار آپ اہل سنت وال جماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نا کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیری اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ عرب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار عرب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کی ڈیلے کا مین پرپرز ہے سر کون بینفیٹ کر رہا ہے اس ٹیرورزم سے سر میں معذرت سوال یہ ہے کہ احسان احسان ایک صاحب تھے جو ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرندر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرندر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو سین میں آئی بات کرنا چاہتے سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں سر ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ کونسٹی چوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آگیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھے پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائی بلین کی ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لئے شبال شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے بچے تھے وہ جو ایک سو چونتیس بچے جو اے پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شعر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شعر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شعر رہیے بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت معاف سارے سینٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد آنٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررزم کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم آنٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لائن فورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیرررس کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد کوئٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھی میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری law enforcement agencies اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے لگایا جاتا ہے انہوں نے 56 recommendations دین تھی جن میں ان کا main جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ attacks ہوتے ہیں تو ان کی inquiry نہیں ہوتی site کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے evidence ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری police trained ہی نہیں ہے یا اگر train ہو بھی تو اس کو جھوٹے cases میں لگا دیا جاتا ہے police کے اہل کاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا case کیسے بنانا ہے بھینس کا case ہو تین شراب کی بوتلوں کا case ہو یا منشی کہنے پہ case ہو یا باجوا کہنے پہ case ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ہدایت اللہ صاحب ہمارے بڑے honorable member ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہ سکتے اس میں منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینکر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزک سوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائن سین کی کوئی کوئی پروپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے سر بلوچستان دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا منسٹری آف انٹیریر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سوئسائیٹ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا تو دیکھا جاتا ہے کس نے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب اپی ایس سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹیررزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے ای پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹویٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور کس نے معایدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو سین میں آئی ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ کا دو منٹ سر آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں آپ بہت شکر گزار ہوا رہے بڑی میرے بہت ساتھی بات کرنا چاہتے سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوک ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ evidences ہیں سر یہ constitution of Pakistan ہے اور سر یہ جو reports ہیں یہ وہ evidence ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک table کے اردگرد بیٹھ کے بیٹھ